ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹڈی چینل اور آج ہم کریں گے ویجین اگر سامراجہ اور بہمنی سامراجہ کا سیکنڈ پارٹ اس سے پہلے جو ہمارا پارٹ تھا فسٹ پارٹ اگر جس نے وہ نہیں دیکھا ہے تو دسکرپشن میں اس کا جو ہے وہ لنک ملے گا یا پھر آپ چینل پہ جا کر کہ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ویجین اگر ایمپائر کو ویجین اگر کینگڈم کو جو ہے وہ کمپلیٹلی آپ کو بتایا گیا تھا ڈیٹیل میں بتایا گیا تھا کور کیا گیا تھا اور آج ہم اس میں کریں گے جی بہمنی ایمپائر کو بہمنی کنگڈم کو جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے اس میں کور ہم کرنے والے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے وہ ہسٹری انڈین ہسٹری کی یہ جو ویڈیو رہے گی آپ کے ہر ایک اگزام کے لیے چاہے وہ کسی بھی سٹیٹ کا اگزام ہو آپ کے ریلوے کا ہو ایس ایس سی کا ہو سی جی ایل کا کسی کا بھی اگزام ہو جہاں آپ کی ہسٹری آتی ہے ہسٹری سے قویشن پوچھ جاتے ہیں تو اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ جو ہے یہ ویڈیو ہونے والی ہے تو لاشت تک اس ویڈیو کو دیکھیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ ویڈیو بہمنی سمراجہ کی ہم بات کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے بہمنی سمراجہ بہمنی سمراجہ اور ویجین اگر سمراجہ کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو یہ بالکل آسپڑوسی تھے اور یہ ساتھ ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ یہ پاور میں آئے تھے اگر میں ویڈیو نگر ایمپائر کی بات کرتا ہوں تو وہ آئے تھا جی 1336 میں اور اگر میں ان کی بات کرتا ہوں تو یہ آئے تھا جی 1337 میں صرف کتنے سال کا صرف دس گیارہ سال کا ہی اندر ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے ان دونوں کے بیچ میں یا تو کسی جگہ کو لے کر کے یا پھر کسی دوسری چیز کو لے کر کے جھگڑے ہوتے رہیں گے کس کان سے جھگڑے ہوتے ہیں وہ میں پہلے فرسٹ پارٹ میں cover کر چکا ہوں اب تو یہاں پہ جو مکھیا بہمنی کینگڈم کے جو رولر ہیں اور ان سے related question ہے وہ ہم یہاں پہ discuss کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں بات کرتا ہوں بہمنی سمراجے کی کب یہ آئے آجی پاور میں 1337 سے لے کر کے اٹھاون تک جو ہے یہ چلا تھا ٹھیک ہے اٹھاون کا مطلب ہے لگ بگ یہ 1558 تک چلا یہ کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ پارٹس میں ٹوٹ جائے گا اوکے اور پھر وہ پارٹ جو ہے آرام آرام سے مغل جو سمراجے ہے اس میں وہ ملتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر میں بات کرتا ہوں کہ اس کی ستھاپنا کب ہوتی ہے جی یہ آتا ہے جی پاور میں ہے سوری ہاں چلی یہ آتا ہے پاور میں 1347 میں کب آتا ہے جی پاور میں 1347 میں اور سب سے پہلا راجہ فاؤنڈر کون ہے جس کا علاؤدین حسن بہمن سا علاؤدین حسن اس کا نام تھا جی بہمن سا جو ہے اس کو بولے جاتا تھا بہمن سا اس نے اپادی لی تھی تو بہمن سا سے ہی بہمنی سمراجہ جو ہے وہ نام اس کا پڑا ہے ٹھیک ہے تو بہمن سا اس کا فاؤنڈر ہے اس کو حسن گنگو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کس کو علاؤدین حسن بہمن سا کو کس نام سے حسن گنگو اگر میں اس کی capital کی بات کر لیتا ہوں کہ راجدھانی کیا تھی جی کئی بار پوچھ لیتا ہے کہ بہمنی سمراجی کی راجدھانی کیا تھی تو آپ کا انصر کیا رہے گا گل برگا کیا تھی جس کی گل برگا جو ہے اس کی راجدھانی تھی کس کی تھی جی راجدھانی بہمنی سمراجی کی ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جی تاجدین فیروج سا اچھا اگر میں اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ یہ جو تھا آہ علاؤدین حسن بہمن سا تھا یہ کب سے کب تک چلا تھا جی تیرہ سو سیتالیس سے لے کر کے یہ تیرہ سو اٹھاون تک چلا تھا یہ اوکے اب اس کے بعد پھر کون آتا ہے جی اس کے بعد بیچ میں بھی کہیں جو ہے ایک دو آتے ہیں راجہ وٹ وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے بٹ پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ راج آتا ہے جی تاجدین فیروج سا جس کا ساسنکال تیرہ سو ستانوے سے چودہ سو بائیس تک تھا یہ بہت مہان راجہ تھا بلکہ greatest among them all مطلب اس بہمنی سامراجہ کا سب سے مہان راجہ تھا امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے جی کون تھا فیروج سا تاجدین فیروج سا ٹھیک ہے سب سے مہان راجہ تھا اس کو بہت سی لینگویج کا بہت سی بھاساؤں کا جو ہے وہ گیان تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ احمد شاہ والی احمد شاہ والی چودہ سو بائیس سے چودہ سو پیتیس تک رہتا ہے اس کا امپورٹنٹ کوئیسٹن یہ آتا ہے کہ اس نے بہمنی سامراجہ کی رازدھانی کو جو ہے وہ چینج کیا تھا کہاں سے کہاں گلبرگہ سے بیدر یہ لے کے چلا گیا تھا جی اب نئی رازدھانی کیا بن چکی ہے جی بیدر بیدر اب نئی رازدھانی ہے کہ اس کی بہمنی سامراجہ کی ایک کوئیسٹن اور بنتا ہے اس کے اوپر اس کو سنت بھی کہا جاتا تھا کہ اس کو احمد ساہ والی کو کیا کہا جاتا تھا سنت بھی اس کو کہا جاتا تھا تو اس کے بعد پھر کیا آتا ہے جی اس کے بعد ایک ہمائیو بھی راج آتا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی نیکسٹ پھر آتا ہے جی محمد تھرڈ محمد تھرڈ یہ پڑھنے کا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کوئی کوئیشن بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں بات کرتا ہوں اس کے شاشنکال میں ایک ویقتی تھا جی محمد گوہ نام کہا جی محمد گوہ ساری کی ساری پرشاشنک ایڈمنیسٹریشن پاور جو تھی پرشاشنک جو ویوستہ تھی اس کی پاور کس کے ہاتھ میں تھی محمد گوہ کے ہاتھ میں تو مکھے جو پاور تھی وہ کس کے ہاتھ میں تھی محمد گوہ جو کچھ بھی کام ہو گئے محمد گوہ اب یہ کرنے والا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے جو بیدر تھا اس کو یہ کیا بناتا ہے جی ایڈوکیشنل حب بناتا ہے جی وہاں پہ جو ہے وہ شکشاہ کا ایک اندر بنا دیتا ہے کس کو بیدر کو اس کے بعد پھر ایک ایمپورٹنٹ کام کیا کرتا ہے یہ گوہ کو جیتتا ہے جی کہاں سے ویجہ نگر ایمپائر سے ایمپورٹنٹ کوئیشنل آپ کو پتا ہے ویجہ نگر اور بیہمنی میں آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی تو یہ کیا کرتا ہے جی محمد گوہ گوہ کو گوہ کو جیتتا ہے جی کہاں سے ویجہ نگر ایمپائر سے یہ کینگڈم سے یہ جیت لیتا ہے اور اس سمیں کو اس سمیں کا اس کا گولڈن ایرہ بول جاتا ہے جی بہمنی سمراجہ کا سواننیم یوگ اس کو بول جاتا ہے بہمنی سمراجہ کا اس سمیں جو بہمنی سمراجہ ہے اپنے چرم پہ تھا اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ محمد تھرڈ جو محمد وہاں کا راجہ تھا وہ محمد گوہ کو جو ہے وہ فانسی دے دیتا ہے اب اس کو کیا ہو جاتی ہے جی فانسی ہو جاتی ہے جی کہ اس کو محمد گوہ کو ٹھیک ہے تو اب محمد تھرڈ کے بارے میں یہ چیجے پڑھنے کی تھی کیونکہ اس کی سمعے میں بیدر کو ایک سکشا کا کے اندر بنایا گیا گوہا کو جیتا گیا اور یہ سورنیم یو تھا بہمنی سمراجہ کے لیے اس کے بعد ایک محمود آتا ہے جی محمود اب یہ جو محمود راجہ ہے اس میں بھی ایک علی ورید ہوتا ہے علی ورید اس کے پاس ساری کی ساری فائننشل جو پیسے کی پاور تھی وکی فائننشل پاور تھی کس کے پاس تھی جی علی ورید کی اور اس کو دکن کی لومڑی بھی کہا جاتا ہے علی ورید کو کیا کہا جاتا ہے جی علی ورید کو کہا جاتا ہے دکن کی لومڑی اس کو کیا کہا جاتا ہے جی دکن کی لومڑی بھی اس کو کہا جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو محمود ہے محمود جس کا پاننشل پاور اکس کے ہاتھ میں تھی علی ورید کے پاس تھی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اپنا بہمنی سمراجہ ہے وہ لگ بگ پانچ حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے وہ کتنے حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے جی پانچ حصوں میں اب وہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب جو پاور تھی وہ اتنی مطلب یہ جو راجہ تھے وہ اتنے سکتی سال ہی نہیں رہے تھے کیونکہ ان کی اب آپ پاور دیکھو گی جیسے پہلے محمد گوان کے پاس تھی فانینشل پاور ابھی علی ورید کے پاس ہے تو ایسے ہی ان کی پاور بٹی ہوئی تھی تو ایسے ہی کرتے کرتے جو بہمنی سمراج ہے وہ پانچ میں ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلے تھا براد گول کونڈا بیجاپور احمد نگر اور بیدر نام یاد رکھنے ہیں جی تین تو بی سے ہیں براد بیجاپور اور بیدر ایک اے سے ہے احمد نگر ایک جی سے ہے گول کونڈا یاد رکھنے ہیں آپ کو اچھا اب یہ آ جاتا ہے ان کے فاؤنڈر کون کون ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں براد کے بارے میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ کس سمیں آیا چودہ سو چوراسی میں یہ بہمنی سمراجے سے الگ ہوتا ہے اس کے فاؤنڈر کون ہے جی اس کے فاؤنڈر ہے ایک اماد شاہ فتہ اللہ اماد شاہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فتہ اللہ اماد شاہ فتہ اللہ اماد شاہ اوکے اور یہیں سے ایک ونس چلتا ہے جی امادی ونس امادی ونس جو ہے وہ بیراد سے چلتا ہے جی چودہ سو چوراسی میں یہ اس کا جو ہے وہ س viewers ساتھاپ نہ ہوتی ہے اب گول کونڈا کب الگ ہوتا ہے جی اس کو میں ایک بار رب کردیتا ہوں گول کونڈا کب الگ ہوتا ہے جی بہمنی سمراجے سے یہ ہوتا ہے جی گول کونڈا ہوتا ہے فیپٹین ایٹین میں پندرہ سو اٹھارہ میں اس سے پہلے بیراد کب ہوتا está چودہ سو اٹھارہ میں اوکے تو گول کونڈا ہوتا ہے جی پندرہ سو اٹھارہ میں اور اس کا فاؤنڈر کون ہے جی کلی کتب سا کلی کتب سا اور یہیں سے کتب سا ہی ونس کی جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے کلی کتب سا سے کیا تو یہ کتب سا ہی ونس کی شروعات ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے جی بیجا پور بیجا پور کب الگ ہوتا ہے جی یہ ہوتا ہے 1489 میں اور یہ کس کے جس کا فاؤنڈر ہے وہ کون ہے یوسف عادل سا کیا ہے جی یوسف عادل سا یوسف عادل سا جو ہے اس کا فاؤنڈر ہے اور یہیں سے عادل شاہی ونس کی جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے عادل شاہی ونس کی شروعات ہو جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے جی احمد نگر احمد نگر جو ہے یہ تھوڑا سا سپیلنگ میں مسٹیک ہے احمد نگر کی سے الگ ہوتا ہے بہمنی سمراجی سے یہ کب الگ ہوتا ہے جی 1490 میں اور اس کا جو سنستاپک ہے وہ ہے جی ملک احمد ملک احمد جو ہے اس کے سنستاپک ہے اور یہاں سے نجام ساہی نجام ساہی نجام ملک احمد جو ہے نام تھا تو نجام ساہی ونس کی جو ہے یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور لاسٹ میں اب کیا رہ جاتا ہے جی یہاں پہ رہ جاتا ہے بیدر اور بیدر ایک الگ سے کنگڈم بنتی ہے جی یہ بنتی ہے 1526 سے 27 کے سمیں اور یہاں پہ جو فاؤنڈر ہے کون ہے جی امیر علی برید امیر علی برید یہ فاؤنڈر ہے اور یہیں سے بارید شاہی برید شاہی ونس کی جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے تو ابھی تک آپ نے کیا کیا پڑا ہے سٹارٹنگ میں بہمنی سمراجی کی جو ہے وہ ستھاپنا ہوتی ہے جی بہمنسہ فیروج سا اس کے بعد آتا ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا پڑا ہے فیروج سا جو کافی زیادہ جو ہے سب سے مہانتم راجہ تھا بہت سی بھاساوں کا جس کو گیان تھا اس کے بعد آتا ہے جی احمد شاہ والی جس نے بیدر کو جو ہے وہ رازدھانی بنائے تھا پھر اس کے بعد ہمائیو آتا ہے جو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے پھر اس کے بعد آتا ہے جی محمد تھرڈ محمد تھرڈ آتا ہے اس کا جو مکھین ینترن تھا کس کے پاس تھا اس کے پرساسن کا محمد گمہ کے پاس تھا اس کے بعد آتا ہے پھر محمود جو ابھی آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور محمود کے بعد پھر کیا ہے جو یہ بہمنی سمراجہ تھا یہ پانچ حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے بیراد، کولکونڈا، بیجاپور، احمد نگر اور بیدر اور پھر ان کو جو ہے الگ الگ کون ان کا فاؤنڈر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ بہمنی سمراجہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر انت میں جا کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے یہ پورے کے پورے کس میں مل جاتے ہیں مغل ایمپائر میں مغل سمراجہ میں یہ پھر کیا ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں اب ایک ایمپورٹنٹ کوئیشن رہتا ہے کہ جو ویجاہ نگر ہے اور بہمنی سمراجہ ہے ان کے بیچ کا ایک یدھ ہوا تھا وہ بڑا فیمس یدھ ہے وہ آپ کو جو ہے پڑھنا بہت جیدہ جروری آ جاتا ہے اس کو میں ایک بار رب کر دیتا ہوں یہاں پر اب آپ کیا لکھو گے راکسس ٹانگڑی یدھ بولا جاتا ہے اس کو پہلے ویڈیو جو ہوئی تھی وہ اس میں کور نہیں ہوا تھا راکسس ٹانگڑی یدھ اس کو ہم کیا بول جاتے ہیں تالی کوٹا یدھ بھی اس کو ہم بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں جی تالی کوٹا یدھ بھی اس کو ہم بولتے ہیں یہ کب ہوا تھا یہ سب سے پہلے آپ لکھو گے یہ ہوا تھا جی پندرہ سو پینسٹ میں یہ ہوا تھا کس کس کے بیچ میں ہوا تھا یہ ہوا تھا جی ویجا نگر کے بیچ میں اور دوسری طرف جو بہمینی سمراجہ ہے دوسری طرف جو بہمینی سمراجہ ہے اس میں یہ ٹوٹ چکا تھا تو ٹوٹنے کے بعد بھی جو بیجا پور تھا ساتھ میں آ جاتا ہے جس کے گول کونڈا اور اس کے ساتھ میں آ جاتا ہے جی احمد نگر یہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تینوں کے تین اور ویجا نگر رہتا ہے الگ تو ان تینوں کی ویجنگر کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے بعد ویجنگر ایمپائر جو ہے وہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ویجنگر ایمپائر میں ارہا ویڈو ونس ایک آتا ہے جو اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا اس میں کوئی بھی طاقتور راجہ نہیں تھا یہیں سے ویجنگر ایمپائر کا بھی جو ہے وہ ختم ہونے کی شروعات جو ہے وہ ہو جاتی ہے اب کچھ امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے ایک دو سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ محمد آدل شاہ آدل شاہی ونس کا ایک راجہ ہے محمد آدل شاہ اس نے کیا بنوایا ہے جی گول گمبج تو ڈائریکٹ کوئیسٹن پوچھ لیتا ہے گول گمبج کس نے بنوایا ہے محمد آدل شاہ نے بنوایا ہے یاد رکھو گے کس ونس کا ہے آدل شاہی ونس کا ہے ٹھیک ہے اور آدل شاہی ونس کی جو شروعات ہے کس نے کے لئے یوسف آدل شاہ نے کیا ہے اس کے بعد ہے محمد کلی کتبسہ محمد کلی کتبسہ کتبسہ ہی ونس کا ہے یہ محمد کلی کتبسہ نے کیا بنوائے تھا جی چار منار اور حیدر آباد جو شہر ہے اس کو بسایا تھا اور چار منار کو بنوائے تھا تو چار منار کو کس نے بنوائے تھا جی محمد کلی کتبسہ کتبسہ ہی ونس سے یہ تھا اور اگر میں کتبسہ ہی ونس کے فاؤنڈر کی بات کر لیتا ہوں تو کلی کتبسہ ہی اس کا جو ہے وہ کون تھا جی فاؤنڈر تھا تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو وہ یاد رکھنی ہے کس کے بارے ہیں بہمنی سمراجعہ کے بارے میں تو اب ہم نے پورا کمپلیٹ کر چکے ہیں بہمنی سمراجعہ اور ویجنگر سمراجعہ کے بارے میں اب جو اس کے بعد ہم کرنے والے ہیں وہ ہم کریں گے موگل ایمپائر موگل ایمپائر کو بڑے اچھے سے ہم دیکھیں گے ایک ایک راجہ کو بابر کو اکبر کو سا جہاں کو سب ہی کو ہم بڑے ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں ایسا سی میں کوئی بھی کوئیسٹن اس ویڈیو سے نہیں چھوٹے گا ہم بڑے اچھے سے ڈیٹیل سے آگے ویڈیو جو ہے وہ کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تھینکیو